بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی کنٹری کے ویزا کے بارے میں بتائیں گے جو کہ بہت ہی آسان ہے جس کا ویزا اپروول ریٹ کافی زیادہ اچھا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کنٹری میں لانگ ٹرم سیٹلمنٹ کے جو پروسس ہے وہ بھی کافی زیادہ آسان ہے میں آپ کو یوراگوئی کے ویزا کے بارے میں بتاؤں گا یہ اتنا آسان پروسس ہے کہ کئی کنٹری سے یہ ویزا فیز بھی نہیں لیتے ہیں بلکہ جو سٹیکر ہے ویزا کا وہ بینہ فیز کے ہی سٹیمپ ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ چاہے کسی گلف کنٹری سے اپلائے کریں دبائی سے سعودی عرب عمان یا پاکستان انڈیا نیپال پنگلہ دیش کسی بھی کنٹری سے اگر آپ یوراگوئی جانا چاہتے ہیں یا مستقبل میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ انفرمیشن آپ کے بہت کام آئے گی یہ کنٹری بلکل یورپ جیسی ہے کیونکہ اس میں ذاتر یورپین لوگ آباد ہیں اس کے علاوہ اس کنٹری میں ٹیکسس کم ہونے کی وجہ سے یہ ملک کافی زیادہ سستہ ہے یہی وجہ ہے کہ کینیڈا امریکہ جاپان ان کنٹری سے لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد اس کنٹری میں آکے سیٹل ہونے کو ترجیح دیتے ہیں دوستو میں بات کر رہا ہوں لاتینی امریکہ کے ملک یوراگوئی کی وجہ سے یہ نہیں سمجھتے کہ یوراگوئی کون سی کنٹری ہے یوراگوئی کا ویزا پروسس بہت آسان ہے لیکن وہ جاننے سے پہلے ہم بات کر لیں کہ وہاں سیٹلمنٹ کے آپشنز کیا ہیں اگر وہاں کے جو ریزیڈنس کارڈ ہے اس کی بات کریں تو اسی پہ آپ کام بھی کر سکتے ہیں الگ سے ورک پرمیٹ اپلائے نہیں کرنا پڑتا اور یہ جو ریزیڈنس کارڈ ہے ان کا یہ دس دن سے ایک ماہ کے اندر اندر جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کو مل جاتا ہے دوسری بات کہ اگر کوئی کپل اس کنٹری میں انٹر ہوتا ہے اور وہ تین سال لیگلی ریزائٹ کرتا ہے ٹی آر سی پہ تو وہ پھر وہاں کی سیٹلمنٹیشپ اپلائی کر سکتا ہے اگر کوئی انڈیویجویل ہے اور وہ پانچ سال گزارتا ہے یوراگوئی میں تو وہ وہاں کی سیٹلمنٹیشپ اپلائی کر سکتا ہے کیونکہ ان تمام کے لیے کچھ ڈاکومنٹیشن اور کچھ ریکوائرمنٹ ہے جس کی تفصیل آپ کو کہاں سے ملے گی یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا آئیے اب بات کرتے ہیں کہ یوراگوئی کے ویزا کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے یوراگوئی کے ویزا کے لیے صرف ایک فارم ہے وہ آپ نے فل کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو منیمم تین ماہ کا بینک سٹیٹمنٹ آج کل کے حالات کے مطابق جو ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ ہے وہ یعنی ہیلتھ انشورنس اسی طرح اگر آپ کا کوئی جاننے والا وہاں ہے تو اس سے انویٹیشن ادر وائز بغیر انویٹیشن کے اگر آپ ہوتل بوکنگ کرتے ہیں تو آپ یوراگوئی کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں باقی تمام آپ کے پرسنل ڈاکومنٹس ہیں جیسے آئیڈنٹیفیکیٹن کے ڈاکومنٹس اگر آپ نے پہلے کہیں ٹریویل کیا ہے تو وہ ڈاکومنٹس آپ کی جوب یا بزنس اس سے ریلیٹڈ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے لگانے ہوتے ہیں اور یہ جا کے یوراگوئی کی ایمبیسی میں جمع کرا دینے ہوتے ہیں اب آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے اگر یوراگوئی کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لنک میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا اسی طرح ڈاکومنٹس کی چیک لیسٹ وہ بھی میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا سے اگر یوراگوئی کا ویزا اپلائی کریں تو اس کی کوئی ویزا فیس نہیں ہے انڈینز کے لیے جو سٹیکر لگتا ہے یوراگوئی کا پاسپورٹ پر وہ بلکل فری لگتا ہے پاکستانیوں کے لیے اس کی 42 ڈالر ویزا فیس ہے اب پاکستانیوں کو ایران اپلائی کرنا پڑتا ہے لیکن آپ کو اس کے لیے ایران جانے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے کیسیز میں اگر آپ ایمیل کے ذریعے جو یوراگوئی کی ایمبیسی ہے ایران میں وہاں سے آپ رابطہ کریں گے تو وہ آپ کے ڈاکومنٹس بائیک کوریر مانگا لیتے ہیں اس کے بعد پھر یہاں اسلامباد میں ان کا کانسلیٹ ہے وہاں آپ جمع کرا کے اپنا جو ویزا اسٹیکر ہے وہ اسٹیمپ کرا سکتے ہیں یوراگوئی کی کرنسی پیسو ہے اس کا جو کیپٹل ہے وہ ہے مانٹی ویڈیو اگر ٹوریزم کی بات کریں تو یہ ایک اچھا اپشن ہے کیونکہ یوراگوئی کے ساتھ ارجنٹینہ اور برازیل جیسے ملک ہیں تو جو لوگ ٹوریزم کے خواہش مند ہیں وہ ایک ہی اپنا پلان کر سکتے ہیں اور ایک ہی پلان میں ان دو تین کنٹری کا وزٹ کر سکتے ہیں دس ڈالر پر نائٹ کا بھی آپ کو اچھا اکوموڈیشن یوراگوئی میں مل جاتا ہے اگر آپ آن لائن سرچ کریں گے تو آپ کو بہت سارے ہوتیل اور ہوسٹل مل جائیں گے ٹکٹ کی کاؤس جو ہے جو آپ کے ایکسپینس ہیں یہ ویری کرتے ہیں کہ آپ کتنے دن کے لیے وہاں جا رہے ہیں اور کس ائرلائن سے سفر کر رہے ہیں اور کس سیزن میں سفر کر رہے ہیں بہت سارے لوگ یوراگوئی ٹوریزم کے علاوہ انبیسمنٹ بیزنیس یا پھر سٹیزنشپ کے حصول کے لیے بھی جاتے ہیں یوراگوئی کی سٹیزنشپ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے پاسپورٹ پہ یورپ کی تمام شنگن کنٹریز اس کے علاوہ یوکے جیسی کنٹریز آئرلینڈ ان تمام کی ویزا فری انٹری ہے یہی وجہ ہے کہ تین سے پانچ سال اس کی سٹیزنشپ لینے میں لگتے ہیں اور بہت سارے لوگ وہاں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں کرنسی اس کی بہت زیادہ سٹرونگ نہیں ہے لیکن یہ سستہ ملک ہے اور جو وہاں کا محول ہے وہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے یورپین کنٹریز میں ہوتا ہے کیونکہ یورپین لوگوں نے یہاں یہ جو کنٹری ہے یوراگوئی اس کو آباد کیا ہے تمام ایمپورٹنٹ لنکس آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اگر پھر بھی آپ کا یوراگوئی کی ویزا سٹیزنشپ یا ٹی آر سی کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں یا پھر کمنٹ کر کے اپنا سوال مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تمپریری ریزیڈنس کے علاوہ یوراگوئی کی سٹیزنشپ لینے کا دوسرا طریقہ ہے شادی اگر کوئی فورنر وہاں کے سٹیزن سے شادی کر لیتا ہے تو بھی وہ بہت جلد اس کو سٹیزنشپ مل جاتی ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی یوراگوئی کے ویزا تمپریری ریزیڈنس ورک پرمیٹ اور سٹیزنشپ کے بارے میں یہ کافی زیادہ آسان option ہے وہ لوگ جن کی travel history تھوڑی کم ہے وہ بھی اس کو try کر سکتے ہیں پھر اس کا جو ویزا approval rate ہے یہ کافی زیادہ اچھا ہے اور settlement کے لیے یہ country کافی زیادہ منحاصب ہے تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پکس ٹیوپ پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے ویڈیو دیکھنے کای شکریہ